اب میں گزارش کروں گا علی جناب مولانا غلام حسین صدف صاحب سے کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا ادھار کریں جناب مثال میندی صاحب جناب مجاہد نقوی صاحب سے گزارش کریں کہ وہ اوپر آ جائیں حضرز حضرین سلام علیکم ہر سال آٹھمی شبوال کو ہم یہاں جمع ہوتے ہیں اور اپنے احتجاج کو درس کرتے ہیں اس ظالم حکومت کے خلاف کہ جس نے پوری دنیا میں ظلم اور آتنکواد کو پھیلا رکھا ہے ظاہر ہے کہ ظلم کے خلاف آتنکواد کے خلاف کیراریزم کے خلاف دہشتگردی کے خلاف ہر اس شخص کو ہونا چاہیے کہ جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے جو انسان ہے اس کو ہمارے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے اس لیے کہ اس میں نہ مذہب کی قید ہے نہ اس میں کسی ملت کی قید ہے نہ کسی گروہ کی قید ہے اگر آپ کے دل میں انسانی محبت کا جذبہ موجزن ہے تو آپ کو ہمارے ساتھ اس لیے ہونا چاہیے کہ یہ وہ ظالم ہیں کہ جو صرف زندوں پر ظلم نہیں کرتے ہیں جو زیر قبر ہیں ان پر بھی ان کے ظلم کی داستانیں بہت تاریخ ہیں بہت شدید ہیں آپ محسوس کریں کہ جنت البقی جس کو جنت مولا کہا گیا جنت البقی کہ جو چودہ صدیوں سے اس عظیم قبرستان کی حیثیت رکھتا ہے کہ جس میں کبھی صحابی رسول عثمان بن مزون دفن ہوئے جس میں کبھی شہزادی جناب فاطمہ بنت حسد مطفون ہوئی جس سرزمین پر کبھی پیغمبر کو روتے دیکھا گیا کبھی علی کو مرسیہ پڑھتے دیکھا گیا کبھی ایک بی بی کے جنازے میں امام حسن امام حسین اور بی بی زینب و ام کلسون کو آہستہ آہستہ قدموں سے آسو بہاتے ہوئے چلتے ہوئے دیکھا گیا ایسی عظیم قبریں ایسے مقدس مزار اور ان دشمنان اہل بیت میں جو اصل میں رسول اللہ کے دشمن ہیں ان کے خاندان کے دشمن ہیں ان قبور سے بدلہ لینے کی کوشش کی ظاہر ہے کہ زندگی میں یہ کرداروں سے نہ لڑ سکے کرداروں کی آفاقیت نے ان کے اجداد کے ظالم چہروں کو آیا کر دیا کوئی ابو سفیان بن کر ابرہا کوئی ابو جہل کی صورت پہچانا گیا کوئی ابو لہب کی طرح سامنے آیا جب یہ اپنے بد کردار اجداد کی شان و عظمت کو بیان نہ کر سکے تو کردار کے ان مناروں کے خلاف انہی نے زبان بھی کھولی ان کے قبور سے انتقام لینے کی بھی کوشش کی اسی انتقام کی ایک کڑی تھی کہ جب انیس سو چھبیس میں آٹھویں شوال کو ان مزارات مقدس کو منہدم کر دیا گیا کہ جو بقی کی سرزمین پر تھے جس میں کہیں بی بی کی قبر تھی کہیں امام حسن سو رہے تھے اسی کے پہلو میں امام زینو لابدین ارام فرما رہے تھے وہیں پر ہمارے پاچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام دبن ہیں وہیں پر شریعت رسول کے مجدد امام جعفر صادق علیہ السلام ان پر روزے تھے ان پر گمبت تھا یہ مزار کی صورت میں تھے لوگ یہاں دین و دنیا کے توصل کے لیے آتے تھے اپنی دلی مرادوں کو ان کے حوالے سے اللہ سے طلب کرتے تھے مرادیں پوری ہوتی تھیں یہ اسلام دشمن بلکہ یہ وہ منافق جن کے دلوں میں کفر کی ایسی سیاہی ہے کہ جو سورج کی روشنی کی کرنوں کو بھی قبول نہیں کر سکتی ان لوگوں نے ان مزارات کو ڈھا دیا اور ڈھا دینے کے بعد آج تک تعمیر کا کوئی سلسلہ نہیں ہے ہم چیخ رہے ہیں ہم احتجات کر رہے ہیں ہم آواز اٹھا رہے ہیں اپنی پوری توانائی کے ساتھ ہم اس بات کے لیے بول رہے ہیں کہ مزارات کی تعمیر ہونا چاہیے ایک صدی لگ بھگ ہونے کو آئی ابھی تک ہماری آواز کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ آوازیں یوں ہی اٹھائی جا رہی ہیں یاد رکھئے کہ ہماری آوازوں سے قبور تعمیر ہوں یا نہ ہوں لیکن روزِ معشر حضرتِ زہرہ کے حضور ہم سرخرو ضرور ہوں گے کہ اے بی بی آپ کے خانوادے پر آپ کے قبور پر جو مظالم ہوئے ہم چپ نہیں بیٹھے ہماری کمزور آواز تھی نحیب آواز تھی مگر ہم ظالم سے ڈرے نہیں ہم سعودی عرب کی حکومت کے خلاف ڈٹے رہے کل بھی ڈٹے تھے آج بھی ڈٹے ہیں اور جب تک زندگی ہے جب تک سانسوں کا تسلسل ہے جب تک جان میں جان ہے ہم ظالم سعودی حکومت کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے شاہ سعود مرداباد آل سعود مرداباد دشمنان اہل بیت مرداباد مزارات بقی کو ڈھانے والے مرداباد ان کے اجداد مرداباد ان کے اصلاف مرداباد ان کے اخلاف مرداباد ان کی آنے والی نسلوں پر اللہ کی بے شمار لانت آئیے انہی لانتوں کے ساتھ ہم انہیں صبح شام یاد کرتے رہیں وآخر و دعوان